حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اس دنیا میں جنات موجود تھے اور ان کا سردار عزازیل اور اس کی بیوی کبیرہ جو کہ اس دنیا کو اپنی سلطنت سمجھ کے گزار رہے تھے ویسے تو آپ سب لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے جس میں اسسطہ آم یعنی کہ آم آگ ابب مراکوش وہ آگ جو خود سے وجود میں نہ آئی ہو افسو وفافو وہ آگ جو نظر نہ آئے مکل متمام وہ آگ جو پانی کی مثل ہو تہم دست سفید آگ جستکم دوزخ کی آگ المدینہ سو جنت کی آگ جنات کو اللہ پاک نے افسو وفافو یعنی کہ اس آگ سے پیدا فرمایا جو نظر نہیں آتی اگر ہم اس کو آم زبان میں بولیں تو وہ آگ جو شولہ بن کے ہوا میں غائب ہو جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فیزیکلی جنات کسی بھی شکل میں موجود نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنات کسی کے بھی جسم میں آسانی سے انٹر ہو سکتے ہیں اگر ان کی فیزیکل اپیرنس یا فیزیکل باڈی موجود ہوتی تو وہ دوسری باڈی کے اندر جار نہیں سکتے تھے جادوگر جادو کے لیے جنات یا جنات کے بادشاہ آزازیل کی عبادت کرتا ہے اور بدلے میں جنات اس کا کہا مانتے ہیں اور جب تک جادوگر ان کی عبادت کرتا رہتا ہے تو جنات اس کے حکم کے ماتحت رہتے ہیں اور جب وہ جادوگر ان جنات کی عبادت کرنا چھوڑ دے تو وہ جنات اس جادوگر کی زندگی تک واپس لے لیتے ہیں جنات کی پانچ اقسام ہیں جس میں غزل دام، کہن دلام، مرماستت، بسم بلابو اور جگر ممتاز ہیں غزل دام یہ جنات تعداد میں سب سے زیادہ دنیا پہ پائی جاتے ہیں اور یہی جنات زیادہ تر بچوں کے ساتھ کھیلنے یا تنگ کرنے کے لیے پائی جاتے ہیں یہ جنات انسان کے پاس رہنا یا انسان کے دکھ کے اندر شریک ہونا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں یہ انسان کی پریشانی کی مہک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ اسی انسان کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں مرماستت یہ جنات عزازیل کے ساتھی ہیں انہوں نے عزازیل کی بیعت لی کہ انسان کو جہاں تک ہو سکے جس طرح سے ہو سکے نقصان پہنچانے میں ہم تمہارے ساتھ ہیں بسم بلابو یہ جنات میں سب سے زیادہ طاقتور جنات پائے جاتے ہیں اور ان جنات کو کابو کرنا یا ماتحت کرنا بہت زیادہ مشکل کام ہے لیکن جس جادوگر کے پاس بسم بلابو جن کابو ہو جائے تو اس سے زیادہ طاقتور جادو کوئی نہیں کر سکتا ان جنات کو تیکھی اور کھٹی خوشبو بہت زیادہ پسند ہے اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جادوگر عمل کرتے وقت اپنے پاس مرچ اور نیمبو ضرور رکھتے ہیں جگر ممتاز یہ قبیلہ عزازیل ہے یعنی کہ شیطان کا اپنا قبیلہ ہے اور اس میں ساتھ ہی افراد ہیں اور یہ وہی قبیلہ ہے جو کہ جنت سے نکالا گیا جس میں عزازیل اس کی بیوی کبیرہ اس کا بڑا بیٹا بلابا اس کا چھوٹا بیٹا کفف لکیق معافہ اور لبابا ہے یہ قبیلہ عزازیل ہے اور آج تک یہ قبیلہ عزازیل کا بدلہ لینے کے لیے انسان سے دشمنی نبھا رہا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رمضان میں زکاة کی حفاظت پر مقرر فرمایا تو ان کا کہنا ہے کہ ایک شخص اچانک میرے پاس آیا اور غلے سے مٹھیاں بھرنا شروع ہو گیا میں نے اسے پکڑ لیا تو میں نے اسے کہا کہ اللہ کی قسم میں تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں لے چلوں گا اس پر اس نے مجھ سے کہا میں بہت زیادہ محتاج ہوں میرے بال بچے ہیں اور میں سخت ضرورت مند ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس بات پر اس کو چھوڑ دیا کہ وہ آئندہ چوری نہیں کرے گا صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو حریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی نے کیا کہا تو حضرت ابو حریرہ نے کہا وہ سخت ضرورت مند اور بال بچوں والا تھا مجھے اس کا رونا دیکھ کے اس پر ترسا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تم سے جھوٹ بول رہا ہے وہ آج رات پھیر آئے گا اس پر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ وہ شخص دوبارہ ضرور آئے گا اور اس لئے میں اس کی طاق میں بیٹھ گیا جب وہ رات آئی تو پھر سے وہ شخص چوری کرنے کے لئے آ گیا اور میں نے اس کو دوبارہ پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں ضرور پیش کروں گا تو اس نے پھر سے وہی کہا کہ میں سخت ضرورت مند ہوں بال بچوں والا ہوں آئندہ میری توبہ میں دوبارہ کبھی نہیں آوں گا اس مرتبہ پھر حضرت ابو حریرہ نے اس کو چھوڑ دیا پھر جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو حریرہ تمہارے قیدی نے کل کیا کہا تو حضرت ابو حریرہ نے کہا کہ مجھے اس پہ رحم آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا ہے وہ آج رات پھر آئے گا وہ شخص تیسری مرتبہ پھر گلے میں سے چوری کرنے کے لیے آ گیا تو اس پار حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پھر سے پکڑ لیا اور کہا کہ اس بار تو جو مرضی کر لے تو جو مرضی کہہ دے میں تجھے نہیں چھوڑوں گا تو مجھے ہر مرتبہ یقین دلاتا ہے لیکن تو باس نہیں آتا تو اس نے کہا اس مرتبہ تو مجھے چھوڑ دے میں تجھے ایسے کلمات سکھاؤں گا جس سے اللہ تجھے بہت زیادہ فائدہ پہنچائے گا میں نے اس سے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں تو اس نے کہا جب تم بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو آیتل کرسی پڑ لیا کرو ایک نگران فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے حفاظت کے لیے مقرر کر دیا جائے گا اور شیطان تک تمہارے قریب نہیں آ پائے گا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو چھوڑ دیا وہ صبح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص تو جھوٹا تھا لیکن وہ یہ بات سچ کر گیا ابو حریرہ کیا تم جانتے ہو کہ تین راتوں سے تم حرم معاملہ کس کے ساتھ پیش آ رہا تھا تو انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا عزیز دوستو اس روایت سے یہ چیز صاف صاف ظاہر ہے کہ جو شخص آیت القرصی رات سونے سے پہلے آیت القرصی کی تلاوت کر لے تو شیطان یا جنات اس کے قریب نہیں آتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص رات سونے سے پہلے سور بکرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کر لے تو وہ اس کے لئے کافی ہیں تو عزیز دوستو آپ پہ کسی بھی طرح کا جادو کیوں نہ ہو یا آپ پہ جنات کا معاملہ کیوں نہ ہو آپ رات سونے سے پہلے ایک مرتبہ آیت القرصی جو کہ سور بکرہ کی آیت نمبر دو سو پچپن ہے اور سور بکرہ کی آخری دو آیات جو کہ دو سو پچاسی اور دو سو چھاسی ہیں ان دونوں کی آپ تلاوت ضرور کر کے سویا کریں اور انشاءاللہ اللہ پاک کی حکم سے آپ کا تمام جادو تمام پریشانیاں تمام مشکلات مکمل طور پر حتم ہو جائیں گی اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پر حسوسی رحم فرمائے اور ان کو ازادی کی نعمت عطا فرمائے آمین اللہ حافظ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما في السماوات وما في الارد وان تبدو ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فیغفر لمن يشاء ویعذر من يشاء والله على كل شيء قدید آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائکته وکتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليک المصیر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تآخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لقا قدلنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین بسم الله الرحمن الرحیم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر ورحم وأنت خير الراحمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر موسیقی